بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت یہ ہے کہ اہل ایمان پر اہل توحید پر ہر میدان کے اندر اللہ کی توحید کو بیان کرنا واجب ہے اور جب سے کیو ٹیلی ویزن کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے شرک اتنی کسرت سے نشک ہو رہا ہے اتنی زیادتی سے اور اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ اس کو ہواروں نہیں لاکھوں افراد دیکھتے ہیں میں علاوچہ البصیرہ یہ بات کہتا ہوں کہ امت کے لیے گندی ننگی فلموں کے چینل اتنے خطرناک نہیں ہیں چتنا ٹیو ٹی وی کا یہ فتنہ ہمارے لیے خطرناک ہے کیونکہ آپ گندی فلمیں دیکھیں گے گناہگار ہوں گے کافر اور مشرک نہیں ہوں گے تو گناہگار توبہ طائب ہو جائے تب اللہ معاف کر دے گا توبہ نہ کرے اللہ اپنی رحمت سے ہی معاف کر سکتا ہے لیکن کیونکہ ٹی ویزن کے دریئے اتنا شرک پھیل رہا ہے کہیں استخارے کے نام پہ کہیں قبروں کی پوجہ کے نام پہ تو ہم مجبور ہو کر اس بیماری کا جواب دینے کے لیے میدان میں آئیں کہ یہ فتنہ گھروں میں بھیلاوا ہے جس گھر کے اندر میں نے اپنی اپنی آنکھوں سے دیکھا اسلام آباد جی 11 2 کے سامنے ایک گراؤنڈ ہے جہاں پر یہ جھوگی والے جھوپڑی والے بیٹھتے ہیں مزدور ٹائپ لوگ ان کے گھروں کے پاس سے میں گزرا شاید ان کے گھر کے اندر کھانے کو کھانا نہ ہو آٹا نہ ہو لیکن ڈش انٹینے کی لانت ہر گھر پہ سجیوی ہے اکثر گھروں پہ سجیوی ہے اور جب محرم اور رمضان کا مہینہ آتا ہے تو محرم کے اندر بھی گانے سننے جائز نہیں ہے نا کیا خیال ہے باقی دنوں میں جائز ہے محرم میں جائز نہیں ہے تو محرم اور رمضان میں خصوصی طور پر کیو ٹیلیویزن کو ہی دیکھا جاتا ہے اور یہ کھل کھلا کر شرک کی دعویٰ دے رہا ہے تو ہم اس زہر کا علاج کرنے کے لیے نور چینل کو لے کر آگے چلے ہیں کہ جہاں جہاں تک یہ کفر اور شرک پھیل رہا ہے اللہ ہمیں توفیق دے ہم وہاں وہاں تک اللہ کی توحید کا پیغام پہنچائیں رہے وہ گھر میری دعوت کو یاد کیجئے اور میرے اس موقع کو سامنے رکھئے رہے وہ گھر جن گھروں کے اندر ٹیلیویزن نہیں ہے جن گھروں کے اندر ٹیلیویزن نہیں ہے پاک صاف ہے اللہ اس کو مزید پاک صاف رکھے اور ایسے گھروں میں اور اضافہ فرمائے ہماری ان کو قطعن دعوت نہیں ہے کہ وہ ہمارا چینل چلنے کے بعد ٹی وی خرید کے گھر میں لاکھے رکھیں ہم تو یہ یہ تریاق ان مریضوں کے لیے لے کر آئے ہیں جن کو ایڈز کینسر لگ چکا ہے جو گھر بچے میں ہیں اللہ بچائے اور اللہ پاک رکھے ان گھروں کو مزید ان فتنوں سے لیکن جو گھر شرک کی دلدل میں یہاں اس حلق تک پس چکے ہیں ان کو نکالنے کے لیے ہمارے اور آپ کے پاس کیا انتظامات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مفتی عاظم شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ کا وہ فتوہ بھی یہاں پر دہرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اور میرے پاس وہ ویڈیو کے اندر موجود ہے شیخ نے کہا اس وقت واجب ہے امت کے علماء پر وہ کتاب کے دریئے ریڈیو کے ذریئے اور ٹیلی ویزن کا نام لے کر شیخ نے کہا کہ ٹیلی ویزن کے ذریئے دعوت توحید پہنچائیں میرا موقع کب تفدیل ہوا یہ بھی ایک سوال ہے میں اسلام آباد سعودیہ سے جب واپس سرہ گیا تو اسلام آباد میں تھا جی الیون ٹو کی مسجد میں اور ایک بڑے بزرگ آدمی باشرہ مواحد سلفی پکے دیندار ان کی دینداری کندادہ کر لو کہ وہ ٹانگوں سے گھٹنوں سے معذول کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے آخر نماز پڑھتے تھے اور صفحے اول کے نمازی ایک دن میں بیٹھا واہ میرے پاس آخر بیٹھ گئے کہنے کہ شاید صاحب میں نے آج کیو ٹیلی ویزن پر یہ مسئلہ یوں سنا ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ جب اس پانچ وقت کے اہلِ حدیث نمازی کے گھر میں کیو ٹیلی ویزن کا زہر پہنچا ہوا ہے تو پھر بچے کا کون سا گھر تو ہم ان بیماروں کے لیے یہ تریاغ لے کر آئے ہیں اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہماری اس چدو جہت کو قبول فرمائے آمین